آپ انوان کر سکتے ہیں کہ دوہزار سترہ کے پہلے پردیش کی استیتی کیا تھے اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں گے تو ماتر بارہ میڈیکل کالیج انسٹیوشنز دوہزار سترہ کے پہلے اتر پردیش کے اندر ستحفیت ہو پائے تھے اور آج اتر پردیش کے اندر پینتالیس جنپد ایسے ہیں جہاں پر گورنمنٹ میڈیکل کالیجج ہیں سولہ میں نرمانہ دین ہیں جن میں چودہ گورنمنٹ کے ہیں دو پی 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 موڈ پر نرمانہ دین ہیں اور آج دو نئے میڈیکل کالیجج کے لئے ایم او یو یہاں پر ہونا میڈیکل ایڈیوکیشن کو پردھان منٹری موڈی جے کے ون ڈسٹک ون میڈیکل کالیج کی پرکلپنا کو ساکار کرنے یہ ایک مہتو پونڈ کڑی ہے اس سوسر پر میں میڈیکل ایڈیوکیشن کو اور جن سنستانوں سے کے ساتھ سی راجیو ساماجک سکسا سیوہ سنستان اگیان چیتنا ایڈیوکیشنل سوسائٹی ان دونوں سنستانوں کو میں اس سوسر پر بدھائی دیتا ہوں اور اپنی سبکامنائی بھی دیتا ہوں کہ سمیبت طریقے سے یہاں یہ دو میڈیکل کالیجز اسطح پیت کریں گے نہ کیول میڈیکل ایڈیوکیشن کے چھتر میں بلکہ ہیلتھ کوالیٹی کو ان جنپدوں میں پرتیک ناگرک تک پہنچانے میں بھی یہ دو نئی میڈیکل کالیج مہتو پون بھومکا کا نیروہن کر پائیں گے انوان کر سکتے ہیں مہو میں میڈیکل کالیجز تھا پیت ہو ایک سپنا تھا لیکن اب یہ ساکار ہو رہا ہے ساملی میں میڈیکل کالیجز اسطح پیت ہو لیکن اب یہ حقیقت بنتا جا رہا ہے یہ دو جنپد ایسے تھے جن جنپدوں نے آج سے چھے ورس پہلے دوسرے چھتروں میں اپنا ایسا نام رکھا کمایا تھا کہ لوگ وہاں جانے میں بھی بھیبیت ہوتے تھے مہو کا نام ہوتا تھا تو مافیا کے نام پہ لوگ بھیبیت ہوتے تھے ساملی کا نام آتا تھا تو پلائن کے نام پہ لوگ کامتے تھے لیکن اب وہاں میڈیکل ایجوکیشن کے نئے سنسطح نستاکیت ہو رہے ہیں یہ ایک اپلدی ہے اور میں اس اوسر پر ہردیسے ان دونوں سنسطحانوں کو آگے آنے کے لیے اب اندن کرتا ہوں مجھے پرسندہ ہے کہ میڈیکل ایجوکیشن کے دورہ نرسنگ اور پیرامیڈیکل کے چھتر میں قوالیٹی کی درستی سے قوالیٹی ایجوکیشن بھی ہو قوالیٹی سرویسیز بھی ہو اس کے لئے قوالیٹی کانسیل آف انڈیا کا چین کیا ہے اور مجھے بشواس ہوگا ہے کہ انہوں نے ان کی فیس دے چکی ہوں گے کیونکہ اکثر یہ لوگ آتے تھے ہمارے سامنے کی فیس ہمیں نہیں مل پائتی ہے لیکن میں دھنے بات دوں گا کہ میشن نرامیہ کے انترگت جس احیان کو ہم لوگوں نے گتوور سے پرارمب کیا تھا آجو دیس کی ایک برانڈ بنی ہوئی ہے میڈیکل کے چھتر میں سواستے سویدھاؤں کے چھتر میں میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ نرسنگ اور پیرامیڈیکل کا چھتر اس کا بیکبون کا کام کرتا ہے ہم نے میڈیکل ایجوکیسن کی چرچہ تو کی لیکن نرسنگ اور پیرامیڈیکل کو ایک پرکار سے بسمرت سا کر دیا تھا ہمارا پردیس کا سویم اسٹیٹ میڈیکل فیکلٹی بیمار ہو چکا تھا اور ان کے نام پر تمام ایسے سنسطان کارے کر رہے تھے جن کے پاس نہ انفرسٹکچر تھا نہ ان کے پاس فیکلٹی تھی اور اس دس سے میسن نے رامیہ اتینتم احتپون ہو چکا تھا اور گتورس جب اس دسامیں پریاز پرارم ہوئے آج اس کے پیڑنا بھی ہم سب کے سامنے ہیں گتورس 18 ایسے سنسطان جو منٹر انسٹیٹیوشن کے روپ میں اپنی سیوائی دے سکے اور دو سے سنسطانوں کا مارک درسن کرتے بھی کارے کرم کو آگے بڑھا سکے آج کا سمیں بھاسن کا نہیں ہے پرتیک بیکتی quality کی حقیقت دیکھنا چاہتا ہے اور quality کی حقیقت سب سے اچھا مادیم ہے ہم کہیں پہ demonstration کے مادیم سے اس کے سامنے پرستوط کریں کہ واسطیوکتہ کیا ہے کیسے ہونا ہے بھاسن دینے کے لئے تو ہوتے ہیں منچوں میں بڑے بڑے بھاسن دے جاتے ہیں چلنے کے لئے سڑک نہیں لیکن لوگ منگل تک کی یاترہ کروا دیتے ہیں ان اسططیتیوں میں اچھا ہے کہ ہم پہلے جمینی حقیقت کو ٹھیک کر لیں اور یہ ایک جمینی حقیقت تھی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24